موسیقی بزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے کل تک میں زندہ رہوں گا یہ نہیں معلوم تو نواز شریف کی زندگی کی زمانت کیسے دوں گا ننکانہ صاحب میں بابا گنو نارک یونیورسٹی کی تخریب سے خطاب کہا کہ آزادی مانٹ اس لیے نہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی بلکہ اس لیے ہے کہ حکومت کامیاب ہو گئی جتنی بلیک میلنگ کرنی ہے کر لیں جب تک زندہ ہوں این آر او نہیں دوں گا جب تک ملک میں قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی قوم ترقی نہیں کر سکتی دائریکٹر میک میں موسمیات سردار سرپراس کا کہنا ہے کہ تیس اکتوبر تک مغربی ہواوں کا سسٹم سائیکلون پر اثر انداز ہو سکتا ہے مغربی ہواوں کا یہ سسٹم سائیکلون کو کمزور کر دے گا یا روخ جنوب کی جانب کر سکتا ہے البتہ سائیکلون جنوب کی جانب ہونے پر پاکستان کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے دیہرے سمندر میں لہنے تین سے چار میٹر تک بلند ہو سکتی ہیں 31 اکتوبر سے 2 نومبر کے دوران کراچی سمیل سن میں گرد چمک کے ساتھ بارشیں ہونے کا بھی امکان ہے سمندری طفان کی آر کے باعث سمندر کی صدا بلند سائلی پٹی پر واقعے علاقے زیر آب آ گئے نیس جرجن سے زائد گوٹوں میں قائم گھر زیر آب طفان کی وجہ سے سمندر میں بلند لہریں اٹھنے کی وجہ سے ہاکس پہ جانے والی سڑک پر بھی پانی آ گیا جبکہ تھٹا کی ساحلی پٹی زیر آب محکمہ موسمیات کی طفان کے سبب مچھیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جے یو آئی فضل الرمان کی زیلی تنظیم انصار الاسلام پر پابندی کے خلاف درپاس کی سمار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ کے ریمارک کہا کہ جمعیت علماء اسلام کو سنے بغیر وزارت داخلہ نے پابندی لگائی وزارت داخلہ عدالت کو مطمئن کرے کہ کسی کو سنے بغیر کیسے پابندی لگا دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کے افسر کو طلب کر لیا حکومت پنجاب نے سانے آہ سائیوال کے ملزمان کی بریت کے خلاف اپیر دائر کر دی کہا گیا کہ ایٹی سی نے حقائق نظر انداز کر کے ملزمان کو بری کیا چھے ملزم احلکاروں کی بریت کا فیصلہ کالے دم قرار دیا جائے محفوظہ کشمیر میں مہارتی کرفیو کا چھے سی ماہ دن مسلم اکسریتی لاکھوں میں مہارتی فوج کا مہاصرہ جاری دفعہ ایک سو چمالیس کے تحت پابندیاں انٹرنیٹ اور پری پیٹ موبائل فون کی سرویس بھی بن محفوظہ وادی میں دکانی اور بڑے کاروباری مراقض بن عوام گھروں تک محصور تعلیمی اطارے ویران چودری شکر ملزمیں دیگر کیسز میں سلمان شہباز اشتہاری قرار جائے داکھر کرنے کا حکم اہدیسہ ودالت نے سلمان شہباز کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری دھیجاری کر دی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی حالت پھر بگڑنا شروع ہو گئی نواز شریف کو اسٹرائٹ دینے سے گردے متاثر ہونے لگے میگا کٹس نہ لگائیں تو پلیٹ لیٹس نہیں بڑھ سکتے اور اگر میگا کٹس لگائیں تو گردوں کو نقصان پہنچے گا بورڈ زرائق کہا کہ نواز شریف کا بلیڈ یوریا بھی بڑھ گیا ہے جو نارمل رینج پچاس سے بڑھ کر ترے سٹھ ہو گیا ہے میڈیکل بورڈ نواز شریف کی فیملی ڈاکٹر سے مشوری کے بعد مزید فیصلہ کرے گا پاکستان کے اپنے ٹیم نے کینگروز سے سیریز کے لیے سیڈنی میں پریکٹس کر کے اپنا لہو گرم آیا اس موقع پر ٹیم کے ہیڈ کوئج میز باون حق کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کی کنڈیشنز ہمیشہ ہی ایشی آئی ٹیموں کے لیے مشکل ثابت ہوتی ہیں اچھے کرکٹ کھیلتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور قومی وومن ٹیم نے ٹی ٹوینٹی سیریز کے دوسری میچ میں بنگلہ دیشی وومن ٹیم کو 15 رن سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 166 رن بنائے جواب میں بنگلہ دیشی وومن ٹیم 152 رنز ہی بنا سکے